اسلام علیکم مائے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک جو مائے چینل آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم والا ہے اور یہاں پر میں نے صبح کی کلیننگ ہوا رہا سب کچھ کر لی تھی اور کچن بھی میں نے کلین کر لیا تھا اور یہاں پر ابو لحسن کو میں نے نہلا دیا تھا اور یہاں پر نماز کے کپڑے ابو لحسن کو پناہ دیئے تھے جیسے کہ میں اپنے ہر فریڈے کے بلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ میں ابو لحسن کو اور تینوں بچیوں کو پروپل غسل دلا کر اور ان لوگوں کو تیار کرتی ہوں نماز کے لیے کیونکہ ہم بچوں کو چھوٹے پن سے عادت دالتے ہیں ناماز اور اپنے دین کے بارے میں تو پھر وہ بچوں کو شروع تک بڑے ہونے تک چلتی ہے یہاں پر میں نے ابو لحسن کو فیڈر بنا کر دی رہی تھی اور ابو لحسن تو کوئی بات سننے کیلئے راضی ہی نہیں تھے اپنی فیڈر کے ساتھ اور گوگنگ اسٹرانٹ کرنے سے پہلے میں ابو لحسن کو یا تو فیڈر بنا کر دی رہتی ہوں یا کھلا دیتی ہوں کچھ تاکہ ابو لحسن بہلے رہے اور یہاں پر ابو لحسن نے میرے ساتھ نماز پڑھی ماشاءاللہ اور جیسے کی کل کے ویلوگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا بنے تھی مزیدار سی کباب ہانڈی تو بس یہ کباب ہانڈی بچوں نے اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھائے کیونکہ بچوں کو کوفتے آلو زیادہ پسند ہے تو بس پھر میں نے اس کباب ہانڈی میں تھوڑا سی گریوی کر کر اس میں آلو ایڈ کر دیئے تھے تو پھر بچوں نے شوق سے کھا لیے تھے اور یہاں پر ابو لحسن کے نیے میں نے ساگو دانا بنا دیا تھا تو بس اسی طرح سے ہوتا ہے جب میں کچن کی کلیننگ سے فری ہوتی ہوں تو ساتھ کے ساتھ ابو لحسن کے نیے ساگو دانا بنانے رکھ دیتی ہوں یا کوئی بھی دال دلیا کھچٹی بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ ابو لحسن کو میں کھلا سکوں اور ساتھ ساتھ اپنی لنچ کی بھی تیاری ہو جاتی ہے تو یوں تو جمعہ کے دن فرائیڈے کے دن زیادہ تر پلاو بریانی اور تائری وغیرہ بن جاتی ہے انچوٹ چامل بنتے ہیں لیکن آج کافی سارا کباب ہنڈی رکھی ہوئی تھی کیونکہ بچوں نے کل کھایا نہیں تھا تو پھر میں نے آج سوچا کہ آج یہی دوپہر میں چلا لیا جائے تھوڑی سے چھٹی مار لی جائے تو بس پھر یہاں پر میں نے اپنا ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کر لیا تھا بچے ٹوشن پڑھنے سے لے گئے تھے اور یہاں پر شام کی کوکنگ کا ٹائم ہو گیا تھا اور آج میں نے لانڈری بھی کی تھی تو پھر اس کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا تھا شام کی کھانے پہ اور پھر میں نے سوچا کچھ ایسا پکا لیا جائے جو کہ جلدی پہ پک جائے وہ سب شوک سے بھی کھا لیں تو یہاں میں نے آلو کیوپس کی شیو میں کٹ کر لیے تھے پیاز اور ٹیماٹر کٹ کر لیے تھے اور اب یہاں پر ہم نے آئل گرم کر آئے اس نے پیاز اور زیرہ شامل کر دیا ہے اور پیاز اور زیرہ شامل کرنے کے بعد ہم نے پیاز کو براؤن کیا ہے اور پھر اس میں ادھرک لیزن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں ٹیماٹر بھی ایٹ کر دیا ہے اور حلدی دھنیا نمک میرچے جو کہ ریگولر کے سپائسز ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ماما سالو کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور ڈھک کر رکھ دینا ہے ٹیماٹر کو سوفٹ ہونے تک تو آج نہ بڑی مزیدار سی آلو اور آپ لوگوں نے کبھی بنائے ہیں کہ نہیں بنائے ہیں میرے سال ضرور شیئر کریے گا اور نہیں بنائے ہیں تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اب یہاں پر دیکھیں ٹیماٹر یہاں پر اچھے سے جو ہے سوفٹ ہو گئے تھے میں نے سپون کی مدد سے انہیں جو ہے میش کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیے ہیں اور آلو ایڈ کرنے کے بعد میں میکس کروں گی اور اب میں انہیں جو ہے ہلکا سا پانی ایڈ کرنا ان آلو کو سوفٹ ہونے تک پکا لوں گی تو یہاں پر جو ہے باقی کے سپائسز جو ہم ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا جو ہے اچھا مزیدار سا ٹیچ دینے کی نہیں ہے میں یہاں پر جو ہے چلی سوز سویا سوز بھی ایڈ کروں گی اس کے اندر تو آلو یہاں پر جو ہے ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ایک بار ہم میکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے اور آئل دیکھیں سیپریٹ ہو گیا ہے بڑی مزیدار سا جو ہے شملہ مرچے آلو بنے تھے یہ لاسٹ میں میں جو ہے اس میں تھوڑی سی کالی مرچے ایڈ کروں گی اور پھر اس میں جو ہے شملہ مرچے ایڈ کروں گی اور چلی سوز سویا سوز اور وینگر بھی ایڈ کر دوں گی اور شملہ مرچے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اسے شملہ مرچے جو ہے سوفٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو بس پھر کرنچی نیس رہنا چاہیے شملہ مرچوں میں تھوڑی کرنچی نیس آتی ہے شملہ مرچوں کی تو بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں تھوڑی سی دیر کی نیس کو ڈھک کر دم پر رکھ دوں گی مزیدار سے ہمارے شملہ مرچے آلو ہو گیا تھا ریڈی اور ہم نے اپنے ڈینر میں آج شملہ مرچے آلو انجوئی کیا تو یہ تھا آج کا مزیدار سا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا ڈینر سارا خیال رکھیں گا ویڈیو چھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں آل پہ بھی کلک کر دیا کریں ملتے ہیں نیکس لوگ میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ